السلام علیکم ناظرین پروگرام لائف سیور کے ساتھ میں ہوں نین تارا ناظرین آج جس ٹوپک کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں عام طور پر لوگ اس بات کو قابل بحث لاتے ہوئے تھوڑا سی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں جی ناظرین ہم بات کریں بچوں کے ساتھ ہونے والی ایجنسی زیادتی کے بارے میں یعنی چائرڈ سیکچول ابیوز ہم کھڑے ہیں عرفہ کریم ٹاور کے پاس اور یہاں پہ عزہ آفتاب آپ کو بتائیں گی وہ ایک سوسائٹی چلا رہی ہے جس کا نام ہے سیفر سوسائٹی فور چلڑن مہم عزہ آفتاب سے ہم بات کرتے ہیں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے کتنے کیسز ہیں ان کو کیسے کور اپ کیا جا سکتا ہے کیسے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں السلام علیکم مہم مہم عزہ آفتاب سے کھڑے ہیں مہم عزہ آفتاب سے کھڑے ہیں مہم عزہ آفتاب سے کھڑے ہیں آپ جو پروجیکٹ کر رہی ہیں سیفر سوسائٹی فور چلڑن اس کا خیال آپ کو کیسے آیا اس کا خیال آئی تنک سب کو ہی آیا آئی وزنٹ دی اونلی وان جس کو خیال آیا صرف فرق یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی چائرڈ پرٹیکشن میں کام نہیں کیا ہوا تھا چند سال پہلے جب ایک بہت ہائے پروفائل کیس آیا تھا جو زینب بچی والا کیس تھا اس وقت تکرہ پیاد ہو تو یہ پبلک ڈیبیٹ میں بہت بات آئی تھی کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور تب تاثور یہ تھا کہ سرکار کو کچھ کرنا چاہیے حکومت کو کچھ کرنا چاہیے تو مجھے سوچ یہ آئی کہ ان کو بھی کرنا چاہیے پر ہم اس سیٹیزنز قومی شہری ہونے کے ناتے ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے کوئی پروبیم کا سلوشن نکالنا چاہیے تو وہاں سے یہ بات شروع ہوئی اور میں نے اپنی فیکلٹی میمبر سے بات کی اور بات کرتے کرتے ہم نے اس پروجیکٹ کو کنسپٹیلائز کیا کیا آپ اپنے پروجیکٹ کو بریف کریں گی تھوڑا ہمیں اتنا دو بتائیے چائلڈ ابیوز کے بارے میں ان کے متعلق کیسز کو ہینڈل کر رہے ہیں ہم کیسز کو ہینڈل نہیں کر رہے اس پروگرام کی ڈفرنس is as follows ہم نے کریکلم ڈیولپ کیا جس میں وہ پروگرام جو کریکلم ہے that is for students جو سکولوں میں بچے پڑھتے ہیں ان کے لئے ہم نے کریکلم بنایا جو ان کے والدین ہیں ان کے لئے بنایا جو ان کے اساتذہ ہیں ان کے لئے بنایا اور اب ہم ڈیولپ کر رہے ہیں پولیس کے لئے اور ڈاکٹرز کے لئے ہر وہ شخص جس کا تعلق بچے سے ہو سکتا ہے وہ بچے کے ساتھ کسی بھی طور پر کونٹیکٹ کر سکتا ہے ان لوگ کو ہم نے identify کیا ان کے لئے وہ کریکلم ہے اب اس کریکلم میں کیا ہے بچے کے لئے جو کریکلم ہے اس میں ہم بچے کو سکھاتے ہیں کہ جب ابیوز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے کیونکہ بچے اتنا چھوٹا ہوتا ہے جب کچھ ایسی ناغوار چیز ہو رہی ہوتی ہے موسیلی بچے کو سمجھ نہیں آتے آپ کا بیسک جو پرپس ہے ان کو پریونٹ کرنے کے لئے پر پریونٹ کرنے کے لئے یہ بتانا کہ جی what is wrong what is right bad touch کیا ہے good touch کیا ہے safe touch کیا ہے unsafe touch کیا ہے wanted touch کیا ہے پھر اگر کچھ چیز خدا نہ خواستہ ہو جائے یا ہونا شروع ہوئے تو وہ گفتگو کیسے کرنا ہے کیونکہ بچے کے پاس ہمارے ہیں مشکل ہوتے ہیں ہمیں کہتے ہیں اس چیز کو کرنے کے لئے ہم نے بچوں کو لینگویج دی ہے ٹھیک ہے جی اب دوسری سیٹ پہ پیرنٹس ہیں پیرنٹس کو ہم سننا سکھا رہے ہیں پھر پیرنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر ایسی چیز ہو جائے تو آپ کے لئے next step کیا ہے پولیس سے بات کیسے کرنی ہے اس کو ہر انسان لے سکتا ہے وہ کمپلیٹلی فری ہے تو اس کی ویب سائٹ پراپر بنی ہے میں آپ کو اس کی ویب سائٹ بھی بتا جاتا ہوں ہماری ویب سائٹ ہے ssc.itu.edu.pk اس کے اوپر آپ جائیں گے تو اس پہ آپ کو آن لین کورس کا ٹاب نظر آئے گا یہ کورس انگریزی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے اور آپ بیسک کورس میں کیا بتایا کیا ہوا ہے ہاں ہم نے اس کورس کے اندر ساری چیزیں جو چائل پرٹیکشن سے ریلیٹیڈ ہیں وہ ایک کمپلیٹ جگہ میں اویلیبل ہیں اس کا کیا مطلب ہوا اس میں نگلیکٹ ابیوز چائلڈ ابیوز چائلڈ سیکشوال ابیوز ان ساری چیزوں کور کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کیسے کرتے ہیں بچے سے بات کیسے کرتے ہیں اگر ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیئے نیکس ٹپس کیا ہیں پولیس سے مدد کیسے لینی ہے ہسپتال سے کیسے لینی ہے کیسے لینی ہے وہ انجیوز اور ادارے جو کس میں کام کر رہے ہیں اس سے کیسے کرنی ہے یہ پورا ایک ناریٹیو آپ دیتے ہیں آپ دیتے ہیں دیتے ہیں اور پھر اس کورس کا ہم سیٹیفیکیٹ بھی دیتے ہیں سو وانسیو کمپلیٹ تا کورس آپ کو ہم ایک سیٹیفیکیٹ بھی دیں گے صرف گزارش یہ ہے یہ کورس صرف ان لوگ کے لیے جن کی عمر ایٹلیسٹ 18 سال ہے 18 سال سے کم بچوں کے لیے یہ کورس ہمارا نہیں ہے ایڈالٹس کے لیے اور آپ کو کیا لگتا ہے کتنے کیا ایج ہیں بچوں کی کتنی ایج کے بچے آج کل اس کیس کا شکار ہو رہے ہیں چائرڈ ابیوز کا دیکھیں ایوش میں آپ کو کوئی ایسا فگر دے سکتی جس سے آپ کا دل نہ دہلائے پر ہم نے ایسے ایسے کیسے بھی سنے ہیں فیلد میں جس میں بچے کی عمر سال سے کم ہے تو اور وہ پھر ایک بڑی ڈیفیکلٹ اس کی اگر آپ کہیں گے کہ کیا ہے تو وہ آپ جانے کی ضرورتان کی اور لڑکوں کی ضرورتان کی مشروع کر تا ہے وہ کیسی حسن سے ملتا ہے اس کی اگر آپ کہیں گے کچھ وہ ہے اس کی اس کی آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ایر ایسا ہی آپ ان آپ اس پر شریف یہ لوگوں کو بڑی مسکنسپشن ہوتی ہے کہ صرف گرلز ابیوز ہو رہی ہیں بچے جو میل بچے ہیں وہ نہیں ہو رہے میں یہ آپ کے آرڈینس کو آپ کا پلاتفارم استعمال کر کے بتانا چاہتی ہوں کہ بوئیز کے ساتھ بھی یہ کیسز ہوتے ہیں بچیوں کا بھی خیال رکھیں پر بچوں کا بھی خیال رکھیں میں آپ بجے یہ بتایا ہے آپ کا دپارٹمنٹ کام کر ہے یہ کب سے کر ہے جی سو میں ایٹیو میں ایکنومکس کی ہیڈو دپارٹمنٹ ہوں اور یہ پروجیکٹ جو سیفر سوسائیٹی فور چلرن ہے یہ ہمیں شروع کیے ہوئے آلماست دو سال ہو گئے ہیں اور کتنے کیسز میں کیسز ریشو میں کتنی کمی آئی ہے اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں چائر لیوز کے آج کل ہم نیوز کھولتے ہیں تو میں سب سے پہلے یہ سننے کو ملتے ہیں رائٹ 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 یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب میرے پاس جلائے کے بعد ہوئے گا کیونکہ میرا جو پروگرام ہے اس کے اندر ایک monitoring and evaluation component بھی ساتھ شامل ہے ابھی currently ہم کسور میں بچوں کی پر فوکس کر رہے ہیں پرائیمری اور میڈل سکول کے بچے جو پبلک سکولوں میں جاتے ہیں سو ابھی ہم اس پر فوکس کر رہے ہیں اب ہم بہت جلد نیکسٹ ویک ہم شیخوبرا میں جانے لگے ہیں اور ان سب کو جب ہم اپنی انترونشن پوری کر لیتے ہیں جب ہم برکشوپس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کچھ عرصے بعد جا کے بھی سوالات پوچھتے ہیں فرم سٹوڈنٹس اور پرنٹس کے رپورٹنگ میں یا ڈیٹیکشن میں کوئی چینج آئی ہے اچھا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچے ہیں اپنے والدین کو بتانے میں ہچکچاہت محسوس کرتے ہیں یا والدین نہیں بتا سکتے اپنے بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے تو اب کیسے ان کا تابون حاصل کرتے ہیں ہم والدین کے ساتھ ہم والدین کے ساتھ جب ٹریننگ کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ رول پلینگ سکٹ کرتے ہیں تو میرا جو ٹرینر ہے وہ بچہ بن جاتا ہے اور مابب کو کہتے ہیں کہ اب بچہ آپ کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ جیسے نیچرلی اس کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں تو ہم بچہ بنتے ہیں اور والدین کو ہم کہتے ہیں آپ اپنے حساب سے رسپونڈ کریں پھر ان کے رسپونڈ کے بیس کی اوپر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس پوائنٹ پر یہ نہ کہیے کنسیڈر سینگ دس یہ نہ کہیے کنسیڈر سینگ سمتنگ ایلس وہ سمتنگ ایلس کیا ہے ہم وہ بھی بتاتے ہیں ٹھیک ہے بیکنس دیکھیں اس سب کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم آنسٹلی اوپنلی اور اپنے جو معاشرے کی دی گئی لیمٹیشنز ہے اس میں رہ کے بات کریں آئے ہفاؤنڈ کہ ہم وہ گفتگو کر سکتے ہیں اور پیرنٹس بہت بلنگ ہیں وہ گفتگو کرنے کے لیے سو پیرنٹس کو ہم ویسے سکھاتے ہیں بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو آپ ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں کہ ٹرسٹڈ ڈیڈلٹ کون ہے کابل بھروسہ شخص کون ہے اس کے لیے ہم بچوں کو بتاتے ہیں کابل بھروسہ شخص صرف وہ ہے جو آپ کے لیے فیصلہ لے سکتے ہیں اگر آپ جوئنٹ کاملی میں رہتے ہیں اور آپ والدین ہیں اور ساتھ دادی ہیں پر ڈیسیزن صرف اممہ اور اببہ آپ کے لیے رہے ہیں تو دین پر آپ کو یہ اس قسم کی جو کانورسیشن ہے وہ اپنے والدین سے کرنے چاہئے کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس بات کو ریپیٹ کریں تب تک بتائیں جب تک کہ ماں باپ اس کو رسپانڈ نہیں کرتے ایک طرف سے یہ ہم انٹرینج کرتے ہیں دوسری طرف سے ہم ماں باپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ سنیں مانا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں بہت مشکل زندگی ہوتی ہے نوکری ہے کھیتی بڑی کر رہے ہوتے ہیں اور بچے کی بات سنیں سو ہم دونوں کو وہ کانورسیشن کرنے کا طریقہ بھی دینے ساتھ میں یہ بتائیں والدین آپ سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں اب والدین کو خود سلیکٹ کرتی ہیں ان کو ٹریننگ دینے کے لیے کیا اس کا پرابر پروسیجر بتائیں جس بھی پرابر پروسیجر کرتے ہیں اس میں میری کمیٹمنٹ یہ ہے کہ اسکول میں ایک ایک بچے کو کبریج ملے گی اس ورکشاپ کی ٹھیک ہے جی جب اس بچے کو ورکشاپ دے دی جاتی ہے تو پھر ہم نے فلائرز پرنٹ کی ہوتے ہیں جس میں ہم ہر بچے کو وہ فلائرز دیتے ہیں کہ آپ جا کے اپنے گھر میں لوگوں کو والدین کو یہ دیں اس کے بعد اب والدین کی آگے سے اپنی مرضی ہوتی ہے اور ان کی وقت کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دفتر ہیں کام ہیں اس کے تحت کچھ پیرنٹس آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں لکی لیے ہمیں بہت سے پیرنٹس آتے ہیں اب پیرنٹس کو بلانے کے لیے میں تھوڑا سا انسینٹیو بھی دیتی ہوں کہ اگر آپ آئیں گے ورکشاپ میں تو ہمیں قرآن دازی کرتے ہیں جس میں ہم ایک بہت اچھا سا ایک پرائز ہمپر بناتے ہیں اور اس کے وہ ہم کہتے ہیں کہ جو پیرنٹس آئیں گا وہ قرآن دازی میں اس کے لیے حصہ بھی لے سکتے ہیں تو پیرنٹس تھوڑا سا انسینٹیوائیز بھی ہو جاتے ہیں سو اگر فر ازامپل میں نے ایک کلاس میں کوئی سو بچہ کور کیا ہے تو میرے پاس پیرنٹس میں آن ایوریج ستر فادرز آ جاتے ہیں اور ایٹی تو نائنٹی مدرز آ جاتے ہیں اور پھر ان کو ساتھ ہم ورکشاپ کرتے ہیں اور وہ ہوا یہ کہ شروع میں ایک دفعہ یہ ہوا اس کے بعد جب پیرنٹس کا لنے ایک سپرینس بہت اچھا ہوا تو پیرنٹس آپس میں دوسرے سے بات کرتے ہیں تو اس کے بعد ہماری جو پیرنٹس کے ساتھ پیرنٹس کو ایک نوٹ کرنے کا ہے اس میں اب مجھے زیادہ افرٹ کرنے نہیں پڑتی ہے جو میری طرف سے خاتا ہے وہ ضرور جاتے ہیں ان کے پاس بٹ مجھے ان کو بلانے کے لیے زیادہ افرٹ نہیں کرنے پڑتی اب وہ خود آتے ہیں اچھا آپ کے سوال سے میرے mind میں آیا ہے کچھ لوگ کچھ پیرنٹس پڑے لکھے نہیں ہوتے ان کے بچوں کے ساتھ بھی ایسے کیسے ہوتے ہیں اور زیادہ ریشو انہیں کی ہے تو ان سے آپ کیسے راپٹہ کرتے ہیں تھوڑی سی کریکشن کہ یہ مسکنسپشن ہے کہ یہ ایشو زیادہ پریولینٹ ہے اس طبقے میں جہاں پہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اگر آپ وہاں دیکھیں جہاں پڑھائی لکھائی پوری ہے اور انکم بھی ہے اور ویلتھ بھی ہے ادھر بھی یہ کیسے ہیں کیونکہ جو چائلڈ ابیوز ہے اور جو چائلڈ سیکشلڈ ابیوز ہے that is not sensitive to income, wealth اور gender یہ معاشرے میں ہر جگہ ہوتی ہے انفرچنیٹ لپات ہے اور آپ کی انکم کے ہر طبقے میں یہ ہوتی ہے صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسپونس کیسے دیکھیں تو اگر آپ لوگ کے پلاتفارم کے تحت میں یہ چیز بہت لیر کرنا چاہتے ہوں کہ یہ بھر ہی سوسائیٹی میں ہوتی ہے پرابلم یہ کہ جو پیرنس پڑھ لکھ نہیں سکتے وہ کیسے اس پرابلم کو اڈریس کرے that's the question ان پیرنس کو بھی ہمارتی ورکشاپ میں بلاتے ہیں اور ہم نے کہتے ہیں کہ آپ اگر کچھ پڑھائی اور لکھائی ایک چیز ہے پر اپنے بچے کی بہیویر کو فوکس کرنا تو آسان چیز ہے اس کا پڑھائی اور لکھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو وہ کیا سائنز ہیں جو کہ آپ کو ان سائنز پر نظر رکھنی چاہیے اگر آپ کے بچے کے پاس توفے آ رہے ہیں جو اور آپ کو نہیں پتا وہ توفے کان سے آ رہے ہیں that's a big sign اگر آپ کا بچہ رازداری کر رہے ہیں that's a big sign اگر آپ کا بچہ decided وقت پہ گھر نہیں پہنچ رہا that is a big sign آپ کا بچہ آپ کا موبائل آپ کے اجازت کے بنا اگر دیکھ رہا ہے اور دیکھنے پہ اگر آپ اس کو آ کے دیکھتے ہیں وہ زیرا defensive ہو جاتا ہے that is a big sign so ان چیزوں کو کر کے response چاہے آپ پڑھے لکھے ہو چاہے پڑھے لکھے نہ ہو ہمارا usually response ہوتا ہے ہم بچے کو ڈراؤ رہ دیتے ہیں بابا ترہا aggressive ہو جاتے ہیں ہاتھ مہتے ہیں سارے پیرنٹس کو کہتے ہیں اپنا ہاتھ نیچے زبان کھولے اور زبان میں تلخی نہیں نرمی لائیں اور کارمنیسیشن کریں کہ بچہ آپ کو بتا سکے آپ کی ویب سائٹ کے لابہ آپ کو کوئی رابتہ نمبر ہو آپ شہئر کر جانے ہو the best way to get in touch with us is the website اور ویب سیٹ پہ سارے انفرمیشن available ہے جو چیز ہے ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ویب سائٹ سے ہمارے سے تعلق کرتے ہیں ایک تو ہمارے پاس دوکمنٹ رہتا ہے آپ کا سوال اور دوسرا یہ اس کا کاربن فوٹپرنٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے سو ایس ویری امپورٹنٹ کہ ہم بچوں کا بھی خیال رکھیں پر اپنی انبائرمنٹ کا بھی خیال رکھیں اس لیے میں آپ کو کہوں گی کہ کوئی پوسٹل آڈریس یا کوئی اس قسم کی چیز نہ لیں اور ویب سائٹ پر اگر آپ ہماری ویب سائٹ کرتے ہیں تو اس میں کسٹ بھی آپ کو بہت کم پڑتی ہے کال کریں گے تو فون کے پیسے دینے پڑیں گے اس لیے وہ پیسے بچائیے اور ای میل کیجئے یا ہماری ویب سائٹ کو استعمال کریں یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کن اداروں کی آپ کو تعاون حاصل ہے یا آپ ہم سے شیئر کریں گے جی ضرور سو کوئی بھی پروجیکٹ کرنے کے لیے لوگوں کی ہلپ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ورنہ اس قسم کا سوشل پروجیکٹ ہم کر نہیں پاتے اس پروجیکٹ کے لیے میرے پاس یو اے سیمبیسی اسلامباد کا تعاون ہے اور یہاں پہ آن گراؤنڈ میرے پاس اپنی جو یونیورسٹی جہاں میں کام کرتی ہوں انفرمیشن ٹکنالوجی یونیورسٹی ان کا تعاون حاصل ہے جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا وہ ہمیں بہت فسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو پنجاب پولیس ہے ان کے ساتھ ہم انٹچ ہیں وہ ہمیں بہت فسیلیٹیٹ کرتے ہیں سو ان سارے اداروں کی دعوان کے ساتھ یہ پروجیکٹ آن گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاکٹر ایز آپ یہ بتائیں کہ ابھی کتنی شہروں میں آپ نے آگاہی دیا ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں اور آپ کا ادارہ کیسے کام کر آگے مستقبل میں رائٹ سو ابھی ہم کسور میں اپنا جو کام ہے اس کو ریپ اپ کر رہے ہیں نیکس ٹاپ اس شیخ اپرہ اور اس کے بعد یہ ہم اس پروجیکٹ کو اس پروجیکٹ کر رہے ہیں ان دو شہروں میں ان دو دسٹرکٹس میں جا کے کیونکہ ان دسٹرکٹس میں جا کے پھر ہم فل کوریج کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں جہ ہمارے پاس ان سب کا ریزالٹ آ جائے گا پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ پروجیکٹ کو اسی ڈیزائن کے ساتھ سکیل اپ کرنے کی گفتگو کیجئے یا دیزائن میں کچھ تبدیلی لائیں سو بیکز اب جو مورڈن ورلڈ میں آپ جب پولیسی بناتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ بھرے سوبے میں چھتیس ڈیسٹرکٹس میں ایک ساتھ ایک چیز شروع کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہاں مسٹیکس ہوئی ہیں کہاں لرنگ ہے ان کو کیپٹلائز کر کے سٹریم لائن کر کے پھر پروجیکٹ کو سکیل آپ کرتے ہیں سو ایم ہوپ فل کہ ان دونوں کے بعد ابھی تک تو ہمیں بہت پوزیٹیو لیسنز مل رہے ہیں آگے بھی اگر اسی طرح ٹریجیکٹری رہی تو انشاءاللہ بھی آپ والدین اور سوسائٹی کو کیا پیغام دینا چاہیے ہیں بچے کا خیال رکھیں اور بچے سے پیار سے بات کریں جتنا آپ بچے کے ساتھ پیار سے ڈیل کریں گے اتنا بھروسہ بھڑے گا آپ دونوں کے درمیان اور وہ بچہ آپ کو چیز بتا سکے گا اگر اس وقت کچھ بھی انٹوارڈ چیز ہو رہی ہے بچے کے ساتھ پیار کرنے سے اس کا بھروسہ بڑھا دینے سے یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں completely avoid ہو جائیں پر ان چیزوں کو complete menace بننے سے ہم روک سکتے ہیں سو پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچوں کے لئے ایک محفوظ معاشرہ ہو اور میرے سے بھڑھ کر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے لئے محفوظ معاشرہ ہو تو آپ کچھ میری مدد کریں میں کچھ آپ کی مدد کرتی ہوں آپ کی مدد کے لئے میں نے ایک آن لائن کورس develop کی ہے ہماری ویب سائٹ پر جائیے اس کی اوپر وہ کورس آویلیبل ہے اس کو انرول کریں complete کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ اس کورس کا آپ کا کیا experience تھا اور آپ کی زندگی میں یہ کیسے تبدیلی لے کے آئے شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اپنا عقیمتی وقت ہمیں دیا ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو سنی اپنے بچوں کی فاظت کا زیمہ ہمیں خود لینا ہے اپنے بچوں کو bad اور good touch کے بارے میں بتائیں ان کو اگاہی دیں معاشرے کی اس درندگی سے بچنے کے لئے ان کو اگاہی دیں آج کے لئے بس اتنا ہی لائف سیور پروگرام کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی آپ کی میزمان نین طرح